اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میچ چینل وومن زون اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں شاہی تکڑے کی ریسیپی یہ ڈیش میٹھی ایت کے لیے پرفیکٹ ڈیش ہے تو چلیے بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بریٹ اور بریٹ کو میں اس طرح سے راؤنڈ شیپ دینے والی ہوں تو میں نے اس کٹوری کی مدد سے اسے کٹ کر لیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو شاہی تکڑے ہوتے ہیں وہ ٹرائنگل شیپ میں بریٹ کو کٹ کر کے بنایا جاتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر راؤنڈ شیپ دیا ہے اور کڑھائی میں میں نے لے لیا ہے کھی اور اس میں میں بریٹ کو ڈیپ فرائے کرلوں گی تو بریٹ کو ہم گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائے کریں گے اور جب بہت اچھے سے ہماری بریٹ فرائے ہو جائے گی تو ہم اسے نکال دیں گے تو یہاں پہ ہماری بریٹ میں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے تو ابھی ہم اسے نکال لیں گے اور ساری بریٹ کو ہمیں اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ ہماری بریٹ فرائے ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک پوٹ میں لے لیا ہے ہاپ لیٹر ملک اور اس کا ہمشیرہ بنانے والے ہیں جس میں میں نے ایٹ کیا ہے کارٹر کب شگر اور ایک بوائل آنے تک ہمیں دودھ کو پکا لینا ہے تو یہاں پہ ہمارے ملک میں بوائل آ چکا ہے تو ہم فلیم آف کر دیں گے تو ہمارا ملک شیرہ چاشنی دودھ کی چاشنی تیار ہو چکی ہے اب ہم بریٹ کے ایک ایک پیس جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے ڈیپ کرتے جائیں گے اور ٹری میں رکھتے جائیں گے اور میں یہاں پر بریٹ کی ڈبل لیئر لگانے والی ہوں اس لیے باقی کے بریٹ کو بھی میں ملک شیرے میں ڈیپ کر کے ڈبل لیئر بنا دوں گی اور تھوڑا تھوڑا سا دودھ بھی میں اوپر سے دالوں گی تاکہ ہماری بریٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جائے شاہی تکڑا کھانے کا مزا تب ہی ہے جب وہ ہمارے موہ میں جاتے ہی گھول جائے تو اس کے لیے بریٹ کو جو ہے سوفٹ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے میں نے یہاں پر یہ پروسس کیا ہے کہ ون ون ٹی سپون بریٹ کے اوپر اور ملک دال دیا تاکہ وہ بہت اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے اور یہاں پہ دیکھئے ہمارا آدھا ملک جو ہے وہ بچ گیا ہے تو اب ہم اس میں ربری تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے دال دیا ہے ون اہا ہف ٹیبل سپون کنٹینز ملک اور اسے ہم پکانا سٹارٹ کریں گے میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے دالا ہے کارٹر کپ ملک پاوڈر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ملک پاوڈر اور دودھ میں مکس کرتے جائیں گے اور یہ ہماری انسٹنٹ ربری ہے جس میں ہم ماوے کا استعمال نہیں کریں گے یہاں پہ ہم استعمال کریں گے بریٹ کا ہی یہاں پہ میں نے دو بریٹ کی سلائس لے لی ہے اور اسے اس طرح سے کرم بنا کے اس سے ڈال دیا ہے دودھ میں جس سے بلکل ماوے جیسا ہی ایفیکٹ آئے گا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی لا جواب ہوگا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کون سٹارٹ یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا کون سٹارٹ ڈالوں گی اور اسے پکاتے جاؤں گی جب تک ہمیں ربری جیسا تھکنس نہ مل جائے اور اب میں نے یہاں پہ ایٹ کیا ہے وان ٹی سپون الائچی پاوڈر اور ساتھ میں ہی میں اس میں ایٹ کروں گی وان ٹیبل سپون کیولا واتر آپ روز واتر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا پانچ میٹھ اور پکانے کے بعد ہماری ربری جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے تو ہم اس طرح سے ٹری میں اسے سرف کریں گے تو یہاں پہ میں نے بریٹ کے پیسس رگ دی ہے اور اب میں نے جو ربری بنائی ہے وہ ہم بریٹ کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور اس کے اوپر میں گانش کروں گی تھوڑے سے زافران کے تھریٹ کے ساتھ میں اور اس کے اوپر ڈرائی فروٹ تو یہاں پہ ہماری بہت ہی یمی اور ڈیلیشز شاہی تکڑے بن کے تیار ہے آپ کو میری شاہی تکڑے کی ریسپی کیسے لگی آپ مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اس عید میں آپ ضرور اسے ٹرائی کیچیں ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کیچیں شیئر کیچیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ